پریگنس کی پرفارمنس گوڈ مزے کی ہے اوورال اوپر سے لے کے نیچے تک گوڈ ہے گوڈ ٹو گو ہے اگلی ویڈیو میں میں پراپر بتاؤں گا کہ گیو اوے کیسے کرنا ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ویڈیو کافی دنوں کے بعد باہم بنا رہا ہوں میرے گھر میں شادی تھی چھوٹے بھائی کی کچھ کاروبادی مصروفیات تھی اس وجہ سے میں ویڈیوز نہیں منا سکا میں جب بھی سوچتا ہوں کہ اب اس کو فرکوینٹلی کروں میں مصروف ہو جاتا ہوں اس وجہ سے مجھے یہ ایک باقی کافی ساری چیزیں ہیں جس پر ڈسکیشن کرنی ہے بلکہ ایک جیوڈاٹ کی فریزنس ہے مزکے شہیر بہت مجھے دوستوں نے کہا یہ آپ نہیں مل رہی کیا کریں کہاں سے لیں مجھے ایک میرے بڑا پیارا دوست ہے اس نے مجھے ایک اس کا مطلب کم پرائس کے اندر مجھے ریکمنڈ کیا ہے اور میں نے اس کو ایکسپیلینس بھی کیا ہے مجھے بھی وہ سمجھاتی ہے آج جس ٹریکنس کو پر ڈسکیشن کرنی ہے یہ ہے ازارو وانٹڈ بائی نائٹ ہنڈڈ ایمل کی باٹل ہے میں نے اس کو بائی کیا تھا الفتے سے آٹھ ہزار سم میں آٹھ ہزار دو سو اچاس سے کے تین سو پچاس سے میں نے تین چار چیزیں اور بھی بائی کی تھی تو انہوں نے مجھے ایک دو پرسنٹ کی ڈسکونٹ دی تھی مجھے یہ اپروکسیمیٹ آٹھ ہزار روپے میں مل گی تھی اور یہ ایسی ایسی فریکنس بھی نہیں ہے کہ یہ ملنا سکتی ہو از ہی مل جائے گی اور پرائس بریکٹ بھی ڈیسنٹ ہے اچھا اپنی پرائس بریکٹ کے اندر میں اس پہ بات پہ ڈسکس کروں گا اینڈ پہ ویڈیو کے اینڈ پہ اس کی پرائس کے اوپر ان جرنلیس کی پرائس آٹھ ہزار روپے فریکنس کی پرفارمنس گوٹ مزے کی ہے انڈور آؤٹڈور میں نے دونوں جگہوں میں اس کو ٹرائے کیا ہے دونوں جگہوں میں اچھی پرفارمنس ہے لاسٹ اچھا کرتی ہے اس کے علاوہ جو پروجیکشن ہے وہ ایک اچھی دیتی ہے ڈیسنٹ دیتی ہے مطلب کہ ایس سچ بندے کو یہ مطلب کہتے ہیں نا ڈسپوائنٹ نہیں کرتی میں نے بلکہ آج کا میرا سینٹ آف جی ڈی بھی یہ ہی تھا یہ فریکنس آزار روانٹی میں اس کو لگا کے انڈور میں بھی رہا ہوں آؤٹڈور میں بھی رہا ہوں مجھے چھام میں بھی ایک بندے نے کمپلیمنٹ دیا بلکہ میرے اپنے لڑکا تھا کمپلیمنٹ دینے والا ایسی طرح ہمیں یہاں کوئی نہیں کمپلیمنٹ ملتے کہ بندہ کے آپ فریکنس لگا کے نکل جو اور کمپلیمنٹ بھی کمپلیمنٹ ملیں ہمیں ہاں ہماری کمیونٹی میں مطلب کمیونٹی مطلب ہم ہمارے معاشرے میں ہیں کوئی اتنے خاص کمپلیمنٹ اللہ ماشاءاللہ کوئی بہت زیادہ شوکین مندہ ہو اتر وائز کوئی کمپلیمنٹ نہیں ملتے لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے ڈیسنٹ ہے ڈیسنٹ فریکنس ہے اب اس کی فریکنس کیسے ہی ہے یار آپ لوگوں نے فریکنس ایکسپیرینس کیا ہوگا ون ملین پروے کو یا سپائس بم کی کیٹیگری کو یا ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی مجھے نام زین سے نکل رہا ہے وہ بلیک کلر کی بارٹل تھی گوینچی جنڈل من اپسولیوٹ وہ یہ کہیں نہ کہیں اس لیگ کی فریکنس ہے جس مکٹو بیک کو ٹائپ یا سپائسی ٹائپ یا وینٹر سے ریلیٹڈ کے جو ایک فریکنسز ہوتی ہے اس جیسا اس میں ایک سٹرکچر آتا ہے سٹرکچر آتا ہے بہت زیادہ ایسا ہارش ہارڈ یا پاورفول نہیں ہے لیکن ایک ڈیسنٹ ہے میں نے اس کو اچھی طرح یوز کیا مجھے تو یہ بڑا ہی مزا آیا بڑا ہی مزا آیا اس کو فرس سنف بھی ایسا نہیں ہے کہ جو لگے جا کے مجھے تو نہیں لگا باقی ہر بندگی اپنی سنس ہے اپنی ایک اس کی کیپیبیلیٹی ہے کہ وہ اس کو کتنا ڈیپ سی سنسنف کر سکتا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سنیمن کو بیلنس کرتی ہے اور ہو بھی سکتا ہے کیونکہ بہت زیادہ سینیمن کا جو ٹون ہوتا ہے نا سینیمن کا اور نٹمک کا ٹون یہ شارپ ہوتا ہے کہ تیز ہوتا ہے جیسا ایک ہوتا ہے نا جو چوب ایک دم چڑھ جائے اگر اس کو زیادہ صرف کرے یہ ویسا سا ٹون ہوتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں اس کی ڈومنیشن کہیں نہ کہیں ختم کیوں پوسیبلٹیز ہیں اب وہ پرفیمر بتا آ سکتا ہے کہ اس کی کیا تینکنگ ہے باقی اس کا ڈرائی ڈون جو ہے نا وہ ٹبیکو کا اور ونیلا کا کبیکو اور ونیلا یہ دو ٹون بہت ہی ہائی گریڈ میں بہت ہی پریمیم کالٹی میں بہت ہی ایک میجیکل فریکرنس کے اندر بھی پائے جاتے ہیں جو کہ نیش کی فریکرنس میں آپ کو ایکسپیرینس کرنے کو ملیں گے اس میں اتنا نیش نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اپنی پرائس کے اندر اور ڈیزائنر لیگ کے اندر یہ ڈیسنٹ ہے اور بہت ہی ڈیسنٹ ہے مجھے ایسے لگا مزا دیتی ہے انجوائے کرواتا ہے اب وہ والا پلیئر تو نہیں دیتی کہ جو آپ کو نیش میں ملے لیکن یہ ہے کہ ڈیسنٹ ہے اوورال اوپر سے لے کے نیچے تک گوڈ ہے میرے لیے تو گوڈ ٹو گو ہے مجھے اگر کوئی نہ سمجھ آتی ہونا تو میں نشانی آنی یوز کرتا تھا میری بوٹل ٹوٹ گی اب وہ نہیں ہے تو میں اس موسم کے لیے اور سپرنگ والا کے یا درمیانے موسم کے لیے تو میں اس کو ویر کروں گا میرے لیے تو یہ گوڈ ٹو گو ہے باقی ہر بندے کی اپنی پریفرنس ہوتی ہے اپنی چوائس ہوتی ہے وہ سوالے سے اگر آپ کو مطلب کیا چیز ہے تو بالکل آپ کر سکتے ہیں اب یہی فریکنس میں کیوں بائے کروں گا کیونکہ ڈیزائنر ہے آٹھ ہزار رپیہ بڑی اور فریکنسز مل سکتی ہیں تو میں اس کو کیوں بائے کروں گا اگر میرے سے قیسٹن کیا جائے یار دیکھو دیزائنر فریکنسز کی جتنی بھی رینج ہے اس پرائس کے اندر یا اس سے نیچے ہم دس ہزار رو بے کی ایک بریکٹ لے کے چل دیں دس ہزار سے نیچے جتنی بھی دیزائنر ہاؤسز کی فریکنسز دیں چاند ایک فریکنسز کو چھوڑ کے اتنی اچھے کو پرفارمر نہیں ہے یا اتنی اچھے کوئی ایکسٹر آرڈنری قسم کی جیسے بندہ کہتا ہے نا لگائے اور ورث ٹو بائے ہو وہ مجھے نہیں لگتا ہے ہماری روپی کی اپریسیشن کی وجہ سے اور ڈالر کی اپریسیشن کی وجہ سے پرائسز بیسے ہی ہائی ہوگی ہیں یہ پہلے آج سے تین چار سال پہلے یہ فریکنسز کی پرائسز اس سے کم ہوا کرتے تھے لیکن اب ہم آج کی حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اتنے اچھے کوئی پرفارمر نہیں ہے اب اس رینج کے اندر جتنی بھی فریکنسز آتی ہیں اپروکسیمنٹ میں موٹی موٹی بات کروں دلن بلو بڑی مشہور ہے ورساچی ایروز بڑی مشہور ہے اس کے لبا 1 ملین کی جو flankers ہیں line-ups ہیں وہ بڑا مشہور ہے اس کے لبا ڈالجی کبانا کی جو line-up ہے دلجی کبانا دی ون ہو گیا دی ون کا سیمپل ہو گیا ایڈی پی ہو گیا وہ ہو گیا اس کے لبا بلگاری کا من ان بلیک ہو گیا اس کے لبا بلگاری کی جو وہ سلیور اور جتنی سیریز ہیں یار وہ دس ہزار روی کی رینج کے اندر ہے اور دیسنٹ پرفارمر ہے یہ دیسنٹ سے تھوڑا اوپر ہے لیکن وہ آٹھ ہزار روی کی رینج کے اندر ہے اب دیون کو بلگاری کو وہ تو چھوڑے ہم ڈیلن بلو اس رینج کے اندر ہے لیکن اس سے اچھی پرفارمر یہ کرتی ہے پرگنس کی کیٹیگری نیچر بھی چینج ہے لیکن میں آپشن لے رہا ہوں پرائس کے حوالے سے وہ بھی مجھے مطلب دیسنٹ لگتی ہے ٹھیک لگتی ہے لیکن یہ اس سے زیادہ ڈیسنٹ اور ٹھیک لگتی ہے کیونکہ اس کی پرفارمرس اس سے زیادہ ہے کچھ نیچر کا بھی ڈیفرنس ہے کچھ موسم کا بھی ڈیفرنس ہے تو کمپیرٹیولی یہ مجھے بہتر لگتی ہے میرے لیے یہ ہے کہ یار اپنی ون ملین پروے کی سیریز یار ون ملین کا جو لکی ہے وغیرہ وہ تو پھر بہتر پرفارمر کرتی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ اس سے بہتر پرفارمر کرتی ہے مجھے یہ اس وجہ سے یہ بہتر لگتی ہے کہ یار اس کی پرفارمر مح Leave ہے اس کی پرائس پرائس تو سب سے دیگ ہے اس کے علاوہ اس کی فرائرنس بھی ٹھیک ہے اور یہ مطلب ایک ایسی نہیں ہے کہ آپ کو انڈور میں لگا سکتے ہیں یا آوتڈور میں لگا سکتے ہیں سخت گرمی کو چھوڑ کے باقی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں مطلب آپ اس کو دے ویر میں نائٹ ویر میں یا آپ اس کو آوتڈور کے لیے یا انڈور کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں good to go ہے ایک overall complete combo لگتی ہے مجھے decent combo لگتی ہے مطلب جو ہر حوالے سے کہیں نہ کہیں justify کرتی ہے اپنی چیز تو یہ میری opinion ہے میرا experience ہے باقی آپ بھائیوں نے اگر اس کو experience کیا ہو مجھے ضرور بتائیں آپ کی کیا opinion ہے آپ اس کے اوپر کیا سوچتے ہیں کہ یہ آپ کے لئے good to go ہے کہ نہیں ہے اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو like دیکھے جائے گا اور like کے ساتھ گیارہ ہزار ہمارے ہونے والے ہیں اللہ خیر کریں انشاءاللہ مرخواہ سے 15-20 کے آس پاس رہ گئے مجھے accurate figure نہیں بتا 15-20 کے آس پاس رہ گئے تو انشاءاللہ آپ give away بھی اگلی ویڈیو میں میں proper بتاؤں گا کہ give away کیسے کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو like بھی کیجئے گا چینل کو subscribe بھی کریں اپنا خیال رکھئے گا مجھے تو ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی